اسلام علیکم آج میں بناؤں گی بہت ہی مزدار چٹپٹی اور چٹپٹ سے بن جانے والی چکن کڑھائی کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزدار بنتی ہے تو چلنے سے بنانا شروع کرتے ہیں چکن کڑھائی کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک پتیلے میں لے لیا ہے ایک کپ تیل تیل گرم ہو گیا سب سے پہلے میں میں نے ایک لے لیا ہے ایک بڑی ثابت کالی لائچی چھے ساتھ لانگ ایک بڑا ٹکڑا دالچینی کا شامل کر دیا ہے چار ادھت یہاں میں نے ہری لائچی لے لی ہے ایک چھوٹی چمچی لے لیا ہے میں نے یہاں پہ ثابت کالی مچ اور ایک چھوٹی چمچی لے لیا ہے یہاں پہ سفیز زیرہ بس یہاں پہ تھوڑے گھڑے گھرم مسائلے جو ہے کڑکنے لگے تو اس میں میں لیسن ادھر کا پیس شامل کر دیا ہے ڈیر ٹیبل اسپون لیسن اور ڈیر ٹیبل اسپون میں نے اس کو میں تیل کے ساتھ جو ہے اچھی طرح سے بھنائی کر لوں گی ایک سے دیر منٹ تک ہائی فلیم پر اب یہاں پہ لیسن ادھر کی بھنائی ہو گئی تو اب گوش لے لیا ہے میں نے یہاں پہ چکن لے لیا ہے چکن بونلس چکن لے لیا ہے ڈیر ٹیلو ان کے 1.5 کیجی اور اس کو میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیا آپ اگر چاہیں تو بونلس چکن کے بجائے ہڈی والا گوش بھی لے سکتے ہیں بس اب میں یہاں پہ چکن کو جو ہے لیسن ادھر کے ساتھ ہائی فلیم پر چھے سے سات منٹ تک اچھی طرح اس کی بھنائی کر لوں گی کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اب میں نے یہاں پہ ٹیماتر لے لیا ہے ایک کیلو اسے باریک چاپ کر لیا تھا اس میں تھوڑے سے خوش خوصالے شامل کروں گی سب سے پہلے کٹی ہوئی لال مچ شامل کر رہی ہوں اس میں ایک کھانے کا چمچہ نمک مچ آپ نے ذائقی کے ساتھ سے کمی زیادہ کر سکتے ہیں آدھر چھوٹی جمچی لے لیا ہے میں نے یہاں پہ ہلتی پاورڈر آدھر کھانے کا چمچ لے لیا ہے آخر میں شامل کروں گی اس میں نمک حضر ضرورت آپ نے ضرورت کی ساتھ سے شامل کریں جیسے تک ساتھ چکن کی اچھی طرح سے بھنائی ہو گئی ہے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پہ ٹیماتر کا کٹ کر رکھے تھے چکن میں شامل کر دوں گی اور ہائی فلیم پہ اس کی بھنائی کرتی رہوں گی بھنائی کرتے ہوئے مجھے اس کو اتنا بھنائی کرنی ہے کہ ٹیماتر کا پانی ہے وہ سوک بھی جائے اور ساتھ میں ٹیماتر اچھے مشی ہو جائیں تو اس میں ڈھکڈھک کے چلاؤں گی تو اس کو ڈھک دوں گی اور پھر اس کو بیچ بچ میں اس کو سٹر کرتی رہوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹیماتر بہت اچھے سے مشی ہو گئے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ہے یہ خوشک ہو جائے گا تو پھر اسے دم پہ لگاؤں گی یہاں بونلے چکن کے استعمال کیا ہے اگر آپ کا ہڈی والا گوشت ہے تو اس 8 سے 10 منٹ لگے گا بونلے چکن 5 سے 6 منٹ میں یہاں پہ اچھی طرح سے گل جائیں گے اور دیکھیں اس کا پانی بھی اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے تیل اوپر آگیا ہے اب اسے دم پہ رکھوں گی دم پہ لگانے کے لیے یہاں پہ چار سے پانچ ادد تازی چھوٹرے میں باریک ہیوں کے سلائسٹ کے سلائسٹ اسے ہلکا سا ہاں سے سوئس کر کے سلائسٹ میں باریک ٹکٹ ہوا جولین تک تازہ کھٹا کاری میں شامل کروں گی یہاں پہ تقریباً ایچھوڑی ہوجوڑی جمچی ساتھی ایچھوڑی ہوجوڑ سپون ایچھوڑی ہوجوڑی 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 شامل کروں گی بہرکا پیسہ کھوڑی ہوجودار جرم مسالہ اور اس کے ساتھ ہی شامل کروں گی یہاں پر ون ٹیبل سپون یعنی کہ ایک کھانے کا چمچہ کسوری میتھی اس کو ہلکا سا ہاتھوں سے کرش کر کے اس کو میں نے چکن میں شامل کر دیا آخر میں شامل کروں گی اس میں باریک کٹاوہ ہرادھنیا اور پودینہ یہ تقریباً دو کھانے کے چمچے ہیں بس یہاں پر ساری چیزیں ہو گئی اب اس کو تہیمی آج پر تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھا ہے میں نے یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر مزیدار چٹپٹی چکن بونلس کڑھائی جو ہے بلکل تیار ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریے کہ بہت مزیدار اور بہت جلدی سے بن جاتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو اس ریسپی کو آپ کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو یہ تھی آج کی مزیدار چٹپٹی سی جھٹپٹ سی ریسپی امید کہتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مطبول ہے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ